السلام علیکم ویلکم لائف کی دریبہ کیسے آپ سب آئی ہوگی آپ ٹھیک ہوں گے جی صبح کے چھے چالیس ہو چکے ہیں بچوں کو میں نے سکول بھیج لیا ہے اور یہ بیٹ شیٹس وغیرہ جو ہیں یہ میں نے رات کو چینج کر لی تھی اب میں یہ نے اپنے لیے بنایا ہے لیمن گراس اور میں اپنے دن کا آغاز اس طرح سے کروں گی بچوں کو بھیج کے تو جو اب کام میرے ہیں گھر کے وہ اب میں کر لوں گی یہ جو کل میں نے کپڑے دھوئے تھے اس ٹائم پھر میں کیونکہ بچے گھر نہیں ہوتے سکون سے سب ب بچوں کے کپڑے پریس کر کے ان کی کبرز میں آرام سے رکھ دیتی ہوں کیونکہ یہ ٹائم فری ہوتا ہے صبح صبح اس وقت ہزمنٹ بھی سو رہے ہوتے ہیں میرے تو پھر ان کے اٹھنے تک میں یہ ایسے سارے کام جو ہیں وہ وائنڈ اپ کر لیتی ہوں کپڑے اپنے بھی پریس کر لیتی ہوں جو کپڑے دھوئے ہوتے ہیں تو وہ نیکس دے جو ہے اسی طرح سے میں پریس کر لیتی ہوں اور آج فرائیڈے کیونکہ بچوں نے جلدی آ جانا تھا پہلے میں بیچ میں تھوڑے سارے ختم کر لوں تو یہ اب میں اپنے کپڑے پریس کر رہی تھی بچوں کے کپڑے پریس ہو گئے تھے یہ میرے اس کپڑے رہتے تھے میں نے کہا چلیں اپنے کپڑے بھی ساتھ ہی کر لوں پریس کیونکہ یہ ٹائم بڑا سکون والا ہوتا ہے صبح صبح جتنا کام بندہ ایک کیو ہوتا ہے اس ٹائم بندہ اچھے طریقے سے سارے کام کر سکتا ہے کہ میں زیادہ گرم جو ہے گریٹی نہیں پیتی سوری لیمن گراس میں بہت زیادہ گرم نہیں پیتی تو وہ میں نے کہا اب نارمل ہو گ گیا تھا تب تک میں نے کپڑے پریس کر لی تھی یہ کورنر میرے بیٹروم کا میرا فیوریٹ کورنر ہے یہاں بیٹھ کر میں اچھا ہے یا لیمن گراس ہو سب پیٹیو کسی جن ڈیٹیل سے آپ کو یہ کورنر دکھاؤں گی اب جی میرے ہزبند جا گیا تھے ان کا ناشتہ ریڈی کرنا تھا تو میں نے کہا چلیں جی ان کا ناشتہ ریڈی کرنے سے پہلے ان کے کپڑے ریڈی کرنے ہوتے ہیں انہاں نے چلے گیا تھے ان کے کپڑے پریس کی ہیں ہیں اب نالا وغیرہ میں نے کچن میں آگیا ناشتہ بنانے کے لیے یہ رات کو بنائے تھے میں نے چکن اور علو کا سالنڈ تھا وہ ہی اب میں گرم کر رہی ہوں اور ساتھ میں ان کے لیے انڈے بوائل کر رہی ہوں میں کوشش کرتی ہوں کہ اوون میں چیزیں کم گرم کیا کروں سوس پین وغیرہ میں زیادہ مجھ پریفر کرتی ہوں انڈے بوائل ہو گیا دہی رکھا ہے گھر میں ہی بناتے ہیں ہم اور یہ دودھ اب جی ابھی تک وہ نہا کر نکلے نہیں تھے کہ میں نے ناشتہ ریڈی کر لیا تھا یہ اب جو ہے پراتھے ری� بچوں کے آنے کا ٹائم بھی ہو گیا تھا میں نے کہا ان لوگوں کے لیے بھی پراتھے بنا لوں تو سب جو ہے ایک دفعہ سے یہ کیچن کا کام ختم کروں یہ آپ دیکھیں یہ اب میں نے پراتھے وغیرہ ریڈی کر لیا ہے مزیدار پراتھے اور مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے جیسے کہ آپ کر رہے ہیں آپ لوگوں کی بہت مہربانی بہت شکریہ اور اسی طرح میری سپورٹ کرتے رہے ہیں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیے گا تو جی پراتھے ریڈی ہو گئے ہزپنٹ بھی نہا کر آ گئے ہیں تو یہ اب انہوں نے کہا کہ براؤن شگر لے کر آئے تو میں ان کے لیے براؤن شگر اٹھانے کے لیے لے کر آئی تھی تو تو میں اس طرح سے منی پیکٹس میں لے کر آتی ہوں اس طرح میرا خیال ہے کہ بیسٹ نہیں ہوتی جی ان کو ناشتہ کروا کے اب ان کو جی میں اللہ حافظ کر رہی تھی وہ اپنے کام کے لیے جا رہے تھے تو اتنے میں میں نے کہا کہ اب میں اپنے سارے کام جو ہیں وہ وائنڈ اپ کر لوں کہ بچوں گیانے سے پہلے باقی سارا گھر تو اب ہو جاتا ہے تو یہ کامرہ جو ہے یہ رہ جاتا ہے کیونکہ یہاں پر میرے ہزپنٹ سو رہے ہوتے ہیں تو یہ کامرہ جو ہے ہمیشہ دیر سے ہی صاف ہوتا ہے تو یہ ہم میں کامرہ صاف کر رہی تھی اپنا اور مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کس کس سٹی سے مجھے دیکھ رہے ہیں میری ویڈیوز کو اور اسی طرح سے میرے چینل کو آپ لوگوں کی اسپورٹ کی ضرورت ہے تو جی میں نے کہا کہ بچوں کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے اپنا سارا کام جو ہے وہ وائنڈ اپ کر لوں مشین میں نے ساتھ لگا لی تھی پہلے کہ وہ میں نے جب میرے ہزپنٹ اٹھے تھے تو اسی وقت میں نے مشین جو ہے وہ بھی ساتھ لگا لی تھی میں نے کہا کہ کپڑے بھی جو ہیں وہ بھی ساتھ ہی ہے کہ دفعہ ہو جائیں گے کیونکہ آج فرائیڈے ہے اور آپ کو پتا ہے کہ فرائیڈے کو پھر کام جو ہے نا ڈبل ہو جاتے ہیں بچوں کو نہلانا اور وہ سب تو اسی وجہ سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کی سپیٹ جو ہے وہ آپ کو پتا کہ میں تیز کر دیتی ہوں ابھی میں یہ کر رہی تھی کہ جناب بیل ہو گئی اور میں نے جا کر دیکھا تو میری شہزادیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سکول سے آ گئی تھی یہ جو میری لادو رانی ہے نا چھوٹی یہ بڑے لادو اٹھواتی ہے اس کا روز کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے میں نے ان سب کو کہا کہ چلیں جی اب آپ لوگ فریش ہو جاؤ ناشتہ کیونکہ میں نے ان کا پہلے ہی ریڈی کر لیا تھا اور میں نے کہا یہ کمرہ میں جلدی جلدی اپنا ساف کروں یہ میرا رہ جاتا ہے تو پھر میں نے ان سب کو کہا کہ وہ جو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں وہ ریڈی ہو جاتی ہیں خود ہی تو ان کو میں نے کہا کہ آپ لوگ ریڈی ہو اور میں یہ کمرہ جلدی جلدی صاف کر کے پھر آپ لوگوں کے ساتھ جو باقی کپڑے آپ لوگوں کے یونیفارم دھونے ہیں تو وہ میں دھولوں تو بس یہ آپ دیکھ رہیں جلدی جلدی میں نے یہ کمرہ جو ہے یہ صاف کیا ہے اور اس کے ساتھ جو باقی کپڑے رہ گئے تھے اب میں نے کہا کہ جلدی جلدی وہ بھی میں دھولوں کیونکہ اب بچوں کے ناشتہ کرنے کے دوران میں نے اپنا یہ کام ختم کرنا تھا کیونکہ پھر بچوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے پھر میں انہی کے پاس بیٹھتی ہوں سارے کام جو ہے انہی کے سامنے انہی کے ساتھ بیٹھ کر کرتی ہوں یہ اب ٹائم تھا میں اندر گئی ہوں بچوں پر نظر تو دیکھوں کہ آپس میں بہنے ہیں نا لڑائے جگڑا بھی آپ کو پتا ہے بچوں میں چلتا رہتا ہے تو میں نے کہا کہ میں کپڑے مشین کے نکال لوں اور جنی فارم جو ہے ان کے وہ اس میں ڈال کے پھر میں جا کر بچوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کر رہی ہیں اور میں نے مایا بھی بنانا تھا میں نے کپڑے دھوئے تھے پہلے ہزمان کے پھر میں نے کہا مایا ایک ہی دفعہ بناوں گی گیس چلی گئی تھی اب گیس آگئی ہونی ہے کیونکہ جب ناشتہ بنایا تھا وہ بھی میں نے سلنڈر پر بنایا تھا بچوں کا تو بس اسی طرح سارا دن گزر جاتا ہے بہت مصروف لیکن شکر الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں تو ہر سانس کے ساتھ اپنی امی جان کو اپنی والدہ کو اللہ میان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے ان کو دعائیں دیتی ہوں کہ ان کی وجہ سے آج ہم یہ سب کام کر سکتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے بچیاں تو بلکل بھی نہیں کرتی ہیں آج کل یہ گھر کے کام بہت اوائیڈ کرتی ہیں کہ میڈز کریں اور سب کچھ کرنا چاہیے میڈز ہونی چاہیے وہ آپ کی ہیلپ کے لیے بہت ضروری ہیں لیکن اگر میڈز نہ ہوں تو پھر آپ لوگ بیٹھے نہ رہ جائیں ٹھیک ہے نا تو اسی لیے میں اپنی ماں کو بہت دعائیں دیتی ہوں کہ انہوں نے ہم چار بینے تھی ہیں الحمدللہ الحمدللہ سب کی لمبی زندگی کریں ہم چار بینے ہیں اور ہماری امی جان ہم سے ہی کام کرواتی تھی کوکنگ امی جان خود کرتی تھی اور باقی سارے کام ہم بینے کرتی تھی تو یہ جی مایا میں نے تیار کر لیا مایا لگا لیا کپڑے ریڈی ہیں اب کیسر بھائی یہ چھت پہ ڈالیں گے کیونکہ میں نہیں جاتی کیونکہ میری کمر میں درد ہوتی ہے اس لیے میں یہ اتنا ویٹ نہیں اٹھا سکتی تو اب جی دوبارہ حسمن کے آنے کا ٹائم ہو رہا تھا تو میں نے فروٹ چارٹ ریڈی کرنی تھی آج انہوں نے کہا تھا کہ جو چینے ہیں وہ ایڈ نہ کیجئے گا آج خالی فروٹ چاہیے میں نے کہا چینے ٹھیک ہے تو اپنے لیے میں نے ویجیٹیبل والی تیار کی تھی ان کے لیے میں نے اس طرح سے فروٹ جو ہیں وہ کٹ کر کے بچوں کے لیے اور ان کے لیے ریڈی کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اب یہ بھی ساتھ ساتھ یہ بھی ہے بچوں نے ناشتہ کر لیا تھا وہ برتن ہم نے سمیٹ لیے تھے تو میں نے کہا کہ تھوڑے سے جو ہے نا ویجیٹیبلز ان کی فروٹ چارٹ میں بھی ایڈ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے تو اسی طرح سارا ٹائم جو ہے وہ گزر جاتا ہے اور یہ دیکھیں آپ یمی سا سیلڈ جو ہے وہ ریڈی ہے کیونکہ دوپہر کو پھر ہم روٹی نہیں کھاتے ناشتہ ایک تو لیٹ ہو جاتا ہے اور پھر ہم تین چار ایک بجے کے پاس ہم اس طرح فروٹ چارٹ کھا لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ فروٹ چارٹ ریڈی الحمدللہ سے تو اس کے بعد اب میں فری ہوئی تھی تھوڑا ٹائم مجھے ملا تھا تو میں نے کہا کہ اب تو میں نے چائے پینی اور آپ ٹائم دیکھیں ہیں دھائی بج گئے ہیں میں صبح پانچ بجے اٹھتی ہوں بچوں کو بھیج کے پھر میں سوتی نہیں ہوں تو اب صبح پانچ بجے اٹھتی ہوں اب دھائی بجے مجھے چائے پینے نصیب ہو رہی ہے تو آپ یہ دیکھنے ہیں کہ چائے میں اس طرح سے آج کل پیتی ہوں کیونکہ جب میں زیارات پہ گئی تھی تو زیارات پہ میں اس طرح درائی ملکی اور لپٹن ٹی بیک کی میں چائے پیتی تھی وہاں پر کیونکہ دوسرا دودھ وہاں آویلیبل نہیں ہوتا تو مجھے وہی عادت ہے اب میں اسی طرح سے ہی چائے پیتی ہوں یہ تو جلدی بن جاتی ہے دوسرا مزہ بھی بہت آتا ہے اور پھر یادت تازہ ہو جاتی ہیں زیارات والی تو اب میں نے اپنی بچوں کو کہا کہ بیٹا آپ لوگ اب اپنا جو کھیلنا ہے تو کھیل لو بیٹنا ہے لیٹنا ہے سونا ہے تو آپ لوگ کرو کیونکہ اب یہ ٹائم ہے میری چائے پینے کا اور چائے میں سکون سے آرام سے انجوائے کر کے پینا چاہتی ہوں کیونکہ اس کے بعد بھی میں نے بچوں کو لے کے جانا تھا پارک میں تو میں نے کہا اس سے پہلے میں چائے پی لوں تاکہ تھوڑا سا مجھے بھی رہت محسوس ہو کیونکہ کام کرنے کے بعد میری تو سب سے بڑے آیاشی ہے یہ چائے پینا ٹھیک ہے نا چائے پی کے میں اپنے آپ کو فریش فیل کرتی ہوں تو یہ ٹائم ہوتا ہے یہ دیکھیں جی دم ہو چکی ہے کلر چینج ہو گیا اس سے بھی زیادہ ڈارپ کلر تھا تو خیر چاہیے انجوائر کرنے کے بعد پھر میں بچوں کو لے کے نکل پڑے میں کہا سر بھائی اور ہم بچے جو ہیں وہ پارک جانے کے لئے ریڈی ہو گیا وہاں پہنچے تو جی یہ بچوں نے اپنی باریاں جو ہیں وہ ہو گئیں گی کرکٹ کھیلنے کا ان کا پلان تھا آج ہم نے کرکٹ کھیلنی ہے بین کا چلیں آپ لوگ کھیلو دھوپ تھی لیکن ہوا بہتھنڈی چال رہی تھی اس لئے بچوں نے بڑے سکون سے کھیلا اور آج ہم تھوڑا جلدی آ گیا تھے پہلے کی نسبت تو بچوں نے اور کیسر بھائی نے خوب کرکٹ انجوائے کی انہوں نے کھیلا اچھے سے اب ہائی کازارہ کی باری تھی یہ دیکھیں میری بڑی بیٹی اسی طرح انٹرن بڑٹرن ان سب نے کھیلا انجوائے کیا اور یہ دیکھیں یہ بچوں کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے گھر کیونکہ ہمارا چھوٹا ہے تو گھر میں یہ اس طرح سے ایکٹیویٹی کوئی نہیں یہ کر سکتی تو پھر ہم ان کو لے کر میں روز یہاں آ جاتی ہوں تاکہ یہ بھاگ دوڑ سکیں اور اپنی مرضی سے کھیلیں انجوائے کریں تو ماشاءاللہ 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 صحیح کھیل لیتی ہیں یہاں پر تو پھر ہم گھر جاتے ہیں تو اب ہمارے واپس جانے کا ٹائم ہو گیا تھا کیونکہ میں نے گھر جا کے کھانا ریڈی کرنا ہوتا ہے تو اب جی میں آج بنا رہی ہوں سیکھ کباب کا سالن یہ میری بیٹیوں کو بہت پسند ہے ان کی فرمائش پر بنا رہی ہوں پیاز اور ٹماتر کی طرح میں پیوری تیار کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے اب آئل میں پیاز اور وہ ٹماتر وہ ڈال کے اب میں اس پر مسالے ڈال رہی ہوں اس پہلے میں نے کٹا ہوا لال مرش ڈالا ہے اس کے بعد میں نے لال مرش ڈالا ہے اور یہ بلکل آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑے تھوڑے کیونکہ زیادہ سپائسی یم نہیں کھاتے اب ایک ٹیبل سپون میں نے ہلتیس میں ایٹ کی ہے اور یہ ون ٹیبل سپون جو ہے لیسان ادھرک کا پیسٹ ہے اس کے بعد یہ ون ٹیبل سپون جو ہے خوشت دھنیا پاؤنڈر ساتھ میں نے چکن بوائل ہونے کے لیے رکھا ہے ہزبنٹ کیلئے انہوں نے جیم سے آنا تھا تو ان کے لیے چکن بوائل کرتی ہوں ڈیلی تو یہ اب جو ہے مثالہ بھوننے کے لیے اس کو پر میں ڈھکن دے کے اس کو کور کر دوں گی اس ساتھ ہی میں نے دیکھا یہ دیکھیں مثالہ جو ہے وہ بلکل بھونا گیا ہے تو اب میں نے سی کباب جائے وہ باریک باریک چھوٹے چھوٹے کیوز میں ان کو کٹ کر لیا ان کو اس میں ڈال دیا ہے آپ ان کو اچھی طرح سے بھون لیجئے گا جب یہ اچھی طرح سے بھونے جائیں گے تو اس کے بعد ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے جب دہی ایڈ ہو جائے اس کو بھی آپ نے بھون لینا ہے یہ دین میں ہزبنٹ آ گیا تھے ان کا اچانک پلان بن گیا تھا فرینڈز کے ساتھ فش کھانے جانے کے لیے تو جی ان کے کپڑے ریڈی کر رہی تھی یہ اب ان کے کپڑے ریڈی کیے ہیں جی اب ساتھ ان کے چکن جو ہے وہ بھی بوائل ہو رہا ہے سالن اب یہ میں اس میں ایڈ کی ہے کلونجی کلونجی آپ ضرور ایڈ کیے کریں میں تو لازمی ایڈ کرتی ہوں بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور ایک کپ میں اس میں جو ہے ملائی کا ایڈ کی ہے کیونکہ اب یہ میری ریڈی ہونے والا تھی اس کو آپ سی کباب کا سالن سی کباب کی کڑا ہی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو ٹائم دکھاتی ہوں آپ دیکھیں جی سوا چھے ہونے والے ہیں تو شکر الحمدلہ سوا چھے بجے سارے دن کے کام وائنڈ اپ کر کے کھانا ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں گرم مثال ایڈ کر لیا ہے اب اس کا ٹھکن بند کر کے رکھ دوں گی ہزبن کو میں نے بوائل چکن اور فروٹ چارٹ ان کے کھلا کے بھیج دیا اور اب یونی فارم پریس کر کے یہیں میں اپنے بلوگ کو اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ جلدی ملوں گی ایک نیا بلوگ کے ساتھ دعوں میں یاد رکھے گا لائفی دریبہ اللہ حافظ